السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دانش محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامیک فلیک آج کی اس انٹروں میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے مضبط اور منفی اثرات کے حوالے سے ناظرین پچھلے نصف صدی سے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے جس برگرفتاری کے ساتھ ترقی کی ہے اس ترقی کو دیکھ کر اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن سوشل میڈیا اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جس کسرت سے اس کو استعمال کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس نے آ کر منفی اثرات بھی کچھ مرتب کی ہے سماجی مسائل پھر اس کے علاوہ نفسیاتی مسائل بھی اس کے وجہ سے آ رہے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنی نوجوان طبقے کو جو انا صحیح موڑ کی طرح ان کو لے کے جائیں اور یہ جو سوشل میڈیا کا منفی جتنی بھی اثرات ہے ہم انس کو روک سکیں اسی حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت مولانا مفتی محمود الرحمان صاحب جو کہ جامعہ فریدیہ وہاں پر تدریس خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں اس کے راوہ شعبہ دارل افتاس سے بھی وابستہ ہے اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوست بھی ہے آپ صحافت کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ حضرت آپ نے ہمیں وقت دیا سوشل میڈیا نے جس انداز سے ترقی کی ہے یہ تو اب ظاہر ہے اس سے انکار کر رہی ہے تو نہیں ہو سکتا لیکن سوشل میڈیا نے آ کر کیا تبدیلی جنرل آئی ہے ایک پہلا دور تھا جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا اب سوشل میڈیا نے آ کر کیا تبدیلی لائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اوپنے کالا جہاں تک تبدیلی کی بات ہے وہ تو ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جیسے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے پوری دنیا وسیع و عارض دنیا یہ ایک ہمارا زمینی گاؤ بن گئی ہے لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو اس بات میں کوئی شکشبہ نہیں رہا اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان جو روابط اور تعلقات ہیں وہ اس کی بدولت پوری دنیا کے ساتھ پیدا ہو گئے ہیں تو ثقافتی تبدیلی بھی آ رہی ہے اور تحذیبی تبدیلی بھی آ رہی ہے اخلاق اور عادات پر بھی یہ چیز اثر انداز ہو رہی ہے اور ظاہر تعلیم اور تربیت کا کام بھی اس سے لیا جا رہا ہے چھوٹے ایک بچے سے لے کر ایک بڑے بزرگ بزرگ تک ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں اس سے ضرور متاثر ہوا ہے فوائد بھی سامنے آ رہے ہیں اور کچھ جو منفی پہلو ہے وہ بھی ظاہر ہے جی ہم یہی بات کریں گے آج کی اس پروگرام میں کہ اس کے منفی اور مضبط اثرات کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا نے آ کر مضبط اثرات یا منفی اثرات اگر ہم کمیٹیشن کریں تقابل کریں تو آیا مضبط اثرات زیادہ ہے یا منفی اثرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا یا کوئی بھی میڈیا ہو اس کے مضبط اور منفی اثرات ظاہر ہے دونوں طرح کے ہیں البتہ اس سلسلے میں اگر منفی کوئی اثرات ہے تو اس پر ہم سوشل میڈیا کو یا سائنس کو یا جدید ٹکنارو جی کو یا آلات کو متحم نہیں کر سکتے مورے دلزام نہیں ٹہرا سکتے یہ ہمارے اوپر موقوف ہے کہ ہم اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں مضبط استعمال بھی بہت ہو رہا ہے اور منفی بھی ہو رہا ہے لیکن یہ استعمال کرنے والے پر موقوف ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے اور کیا چیزیں اس پر دیکھتا ہے کیا پیغام وہ دنیا کو دیتا ہے تو میرے خیال میں اگر ہم توڑا سا احتیاط کرے تو اس کے فوائد جو ہے شاید نقصانات سے زیادہ ہو مثلا پہلے اگر ہم ہمیں کسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو لائبریریا ہمارے ملکوں میں خاص کر ورسغیر میں یا ہمارے ملک میں ایشیا کے ملکوں میں لائبریریا نہیں ہوتی ہر جگہ اگر ہو بھی تو ایک لائبریریا میں جانا اور کتاب وہاں سے حاصل کرنا اور پھر استفادہ کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا تھا لیکن آج کل نیٹ کی وجہ سے اور اسی میڈیا کی وجہ سے کتابیں ہماری دسترس میں ہیں کوئی بھی کتاب ہو تو ایک کلک کے فاصلے پر ہے ہم سے اسی طرح جو اہل علم ہے اصحاب نظر ہے اور دانشور لوگ ہیں ان سے ہم ظاہر ہے کہ اگر وقت لیتے اور ان کے پاس جاتے تو یہ ہر بندے کو میسر نہیں تھا آسانی سے ابھی کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی سے آپ سوشل میڈیا کی ذریعے مربوط بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح تعلیم اور تربیت کا کام بھی ہم خود بھی نمازات خود بڑے بڑے علماء سے اور اہل دانش سے اسی سوشل میڈیا کی ذریعے استفادہ کرتے ہیں تو یہ کچھ مصبت تحدود نہیں ہے آپ شعبہ دالفتہ سے بھی مفتی بھی ہے یہ جو یوٹیوب کی مونٹیزیشن پاکستان میں آن ہے اس کے علاوہ فیس بک کی بھی مونٹیزیشن آن ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ اسنیک اپلیکیشن جو آج کل آ چکی ہے اس سے بھی لوگ ارننگ کر رہے ہیں ہن پیسوں کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں یہ جائز ہے یا نجائز ہے سوشل میڈیا یا کوئی بھی آلہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کھمانے کیلئے یا ہمارا کوئی پیغام ہے یا ہماری کوئی سرگرمی ہے اس کو کھمانے کیلئے اگر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایسی کوئی سرگرمی نہ ہو جو کہ قرآن اور سنت کی روح سے نجائز ہو چاہے وہ یوٹیوب ہو یا وہ فیس بک ہو یا وہ انسٹاگرام ہو یا کوئی بھی ذریعہ ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں مصبت چیزوں کیلئے تو وہ جائز ہے اور اس کے نتیجے میں اگر ہمیں کوئی کمائی ہوتی ہے پیسے ملتے ہیں جیسے ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص مسجد میں وہ پنج وقتہ نمازیں پڑھاتا ہے تو نماز تو اقبادت ہے مسجد کو عباد رکھنی کے لئے اگر وہ نمازیں پڑھاتا ہے تو اس پر بھی تنخواہ لے سکتا ہے اور اگر وہ اللہ کی کتاب قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس پر تنخواہ لے سکتا ہے تو اسی طرح سوشل میڈیا کے ان ذرائع کو اگر ایک بندہ مصبت طریقے سے استعمال کرتا ہے اور اس پر اس کو کمائی ہوتی ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے آخر میں ہمارے جو ینگ جتنے بھی نوجوان نسل ہیں ان کو آپ کیا بتائیں گے سوشل میڈیا کو کس طرح سے صحیح استعمال کریں کون سے طریقے سے ہیں جن کو بندہ بریکار لاتے ہوئے اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور جو منفی اثرات ہیں ان سے وہ بچ کے رہے ہیں نوجوانوں کے لیے اور ہماری نئی نسل کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے تحذیبی قدروں کا خیال رکھیں اور اسلام کے اخلاقی تعلیمات کا خیال رکھیں اور پھر سوشل میڈیا کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ استعمال ایک مصبت پیغام ہوگا اور منفی اثرات سے ہم بچ سکیں گے مثال کے طور پر قرآن اور سنت کی ایک تعلیمی ہے کہ جب ہم بات کرے تو سچ بولے لہذا اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم سچائی کا خیال آکے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے قرآن اور سنت نے اس کی بڑی ترغیب دیئے اسی طرح ہم کسی پر تحمت نہ لگائے تو آج کل میڈیا کی ذریعے لوگوں کی پگڑیا اچھالی جاتی ہے اور عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے جھوٹے الزامات لوگوں پر لگائے جاتے ہیں تو ہم لوگوں پر جھوٹی تحمتیں اور الزامات لگانی کے لیے اس کو استعمال نہ کریں اسی طرح جھوٹے پرافیگنڈے سے ہم اپنے آپ کو بچائے کسی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی نظریاتی یا کسی اور طرح کا سیاسی اختلاف ہے تو ہم اسلام کے اخلاقی قدروں کے اندر رہتی ہوئے ایک محضب انداز میں اور مناسب سنجیدہ طریقے سے اس کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار کریں دلیل کے بنیاد پر بڑھوں کے ساتھ بھی کریں چھوٹوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن گالم گلوچ کرنا اور اخلاقیات کے دائرے کو عبور کر کے ایسا انداز اختیار کرنا جو ہماری تہذیوی قدروں کے خلاف ہو تو یہ چیزی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اگر سیاسی اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو بھی ایک حد کے اندر رکھا جائے گی اکھیری سوال جو ابھی میرے ذہن میں آیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا یا پھر شعبہ دارل افتاج جو مفتیانے کرامتے ان سے رجوع کرتے تھے اب یہ ایک نعرہ مشہور ہے مفتی گوگل صاحب کے نام سے جو کہ کوئی مسئلہ پہ شاہد ہے لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے سرچ کرنا چاہیے یا مفتیانے کرام سے رجوع کرنا چاہیے لوگ چونکے سہولت پسند ہو گئے ہیں ہر آدمی ظاہر ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ کتاب علماری سے اٹھانا ظاہر ہے ابھی مشکل ہو گیا ہے لیکن موبائل میں اس کو سرچ کرنا یا نیٹ پر سرچ کرنا آسان ہے جائش تو نہیں ہے گوگل پر بھی سرچ کریں کتاب میں دیکھیں کسی عالم سے پوچھیں تو چاہے ہم اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے لوگ تو ابھی یہ کام کریں گے یہ علماء کی ذمہ داری ہے جیسے جب یہ مطبع آ گیا چھاپنے کتاب چھاپنے کا جب دور آیا تو پہلے تو ہاتھ سے لے کی جاتی تھی تو علماء نے چھاپنے کی مخالفت نہیں کی چھاپا خانہ جو یورپ سے آیا تو اسلامی ملکوں میں اس کو اختیار کیا گیا اور کتابیں اسی طرح قرآن کریم کے نسخے اور حدیث کی کتابیں چھپنے لگی تو اب جب نیٹ کے دنیا آئی ہے یہ میڈیا کی یہ نئی دنیا آئی ہے جدید سائنس اور ٹکنالوجی نے ہمیں جو چیز دی ہے تو ظاہر ہے کہ برکی کتابیں بھی آ گئی ہیں اور ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے تو گوگل پر بھی جو ہمارے مستند قسم کے دارالفتہ یا ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو شرعی مسائل ہیں سلسلے میں رہنمائی لوگوں کو فراہم کرے تاکہ اگر کوئی مسلمان وہاں سرچ بھی کرنا چاہے تو مستند مسئلہ اس کو ملے اور صحیح اور درست جواب میں اس کے رہنمائی ہوئے آپ کو ایک رپورٹ بتاؤں پی ٹی اے کی طرف سے کہ اس وقت سو ملین لوگ فیس بک پہ آ چکے بزنس مین ہیں یا آپ کوئی عالمی دین ہے تو آپ اپنا جو بھی آپ کے پر اندر ٹیلنٹ ہے اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں لوگ کے ساتھ اپنے علم کو باندھ سکتے ہیں اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ ضرور سکرائب دیجئے ملتے ہیں نیکس پروگرام میں تک تک کے لیے اپنے مزمان دانشمہ ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ